آپ کو سب سے پہلے میں ماہ رب العوال شریف کی آمد کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سات دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس ماہ کے صدقے اپنے پاک حبیب کی آمد کے اس ماہینہ کے صدقے ہر ایک دینی دنیاوی مشکلات آسان کرمائیں اور بالخصوص مبارک بات پیش کروں گا جناب راجع عبد الحمید صاحب آپ کے برادران اور آپ کے صاحب زدگان جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا اور ہم دعا گو ہیں میرے دل کی دعا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کی گھر تشریف لاتے ہیں اس گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میں ایک بار پھر مبارک بات پیش کروں گا کہ آپ نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے ایک بار محبت عقیدت اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے صلات اللہ علیہ وسلم جو بھی بات پسند آئے آپ نے صرف کہنا ہے صبحان اللہ دل پر جو میرے دل پر جو میرے نام محمد کا رقم ہے دل پر جو میرے نام محمد کا رقم ہے جی نام محمد کا رقم ہے دل پر جو میرے دل پر جو میرے نام محمد کا رقم ہے جی 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 نام محمد کا رقم ہے اور میں تپتا ہوا میں تپتا ہوا دشت ہوں ایسا کی یہ کوسے میں تپتا ہوا دشت ہوں ایسا کی یہ کوسے تُو اپرے کرم ہے تُو اپرے کرم ہے اپرے کرم ہے نجوان سچا ہاتھ بلند کر گئے آنکھو تُو اپرے کرم ہے تُو اپرے کرم ہے اپرے کرم ہے لوگوں سلام اللہ لوگوں ارے لوگوں میری قسمت کو سراغو لوگوں ارے لوگوں میری قسمت کو سراغو لوگوں لوگوں ارے لوگوں ارے لوگوں 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 میری قسمت میری قسمت کو سراغو ارے لوگوں سرکار مینے مجھے سرکار مینے ہیں مجھے سر سرکار مینے ہیں مجھے 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 آگے آگے آئے نور لے کے سونا آگے آئے نور لے کے سلمتانوں میتان موسیقی سرکار نور لے lindo سرکار موسیقی مجھے 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 ماریاں دے او بکھو دھرد بندہ ماریاں دے او سونا سرد بندہ ماریاں دے دھرد بندہ ماریاں دے دھرد بندہ ماریاں دے روتیانو حسان والا آمدے مصطفہ مرحبا تُسے کہنا ہے مرحبا آمدے مصطفہ مرحبا ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے مرحبا آمدے مصطفہ مرحبا آگے آئے نور لے کے او سونا آگے آئے نور لے کے سلمسانوں میتان والا دھرد بندہ ماریاں دے او بکھو دھرد بندہ ماریاں دے دھرد بندہ ماریاں دے روتیانو نعرہ دکبیر نعرہ رسالت نعرہ ہیڈری آج کی اس محفل میں پیرِ طریقہ درہمبرِ شریعت قبلہ پیر سید افتحار حسین شاہ اور بابو جی سرکار آپ تشریف فرما ہوئے ہیں استانہ علیہ ساردہ پنجال شریف میں آپ کو اپنی طرف سے اور اعلقانہ کی طرف سے خوش حمدید کروں گا کہوں گا اور ساتھ ہی آپ کے عافظ محمد عابد صاحب آپ بھی تشریف فرما ہے جناب ٹھیک ہوں ایک وری آکھو آمد مصطفی آؤون کسی محب نال زوگ نال ہاں دھرد بند تا ماریاں دے اوے کھو دھرد بند تا ماریاں دے روتیانو حسان والا آمد مصطفی مرخبہ مرخبہ آمد مصطفی مرخبہ مرخبہ آمد مصطفی مرخبہ مرخبہ اکھ جدو مصطفی نے کھولی آگو سمان اللہ اکھ جدو مصطفی نے کھولی آمد مصطفی آمد مصطفی ہس کے بوڑی شان دسنی رب دی جن نے شان دسنی رب دی جن نے شان دسنی رب دی جن نے آگے آئے اوہ شان دسنی آمد مصطفی مرخبہ مرخبہ آمد مصطفی مرخبہ آمد مصطفی مرخبہ مرخبہ آگے آئے نور لے کے سونا آگے آئے نور لے کے نور لے کے دھرد وندہ ماریاں دے اوہ دھرد وندہ دے رون دی آنوں ازان والا دو اسنے بڑے خوبصورت نجوان جناب رفاکر صاحب دانش صاحب انہوں نے اکم ہے ایک ایک شیر میں انہا کلامہ ملائکہ نات نارات سرکار اجازت آہ خال دل کس کو سنائیں بابا کیا بات ہے آقا جی خال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہاتھ ہاتھ دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہاتھ دل کس کو سنائیں ہاتھ 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 دل کس کو سنائیں ہاتھ 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 ہو impress آہ ہاتھ نہیں ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے خالے دل کسی کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کہ میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھینے لے کوئی رید آئے آپ کے ہوتے ہوئے چھینے لے کوئی رید آئے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ایک کلام ان کا ہے ایک شیر اس کا بھی پیش کروں گا میں چونکہ جلدی جلدی کے ساتھ حاضر پیش کر رہا ہوں تو بڑا خوبصورت یہ بھی کلام ہے سرکار کی آمد کے حوالے سے ہے میں پہلی بار پڑھوں گا لیکن میں بھائی کا حکم ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں کے پیش کر دیں ہاں ہاں ایک کن لاکھ سنیاں کن لاکھ جڑا چاندہ آئے نا کہ مدینہ مدینہ شریف آقا سن دے نا اکھو سوان آیا ایک کن لاکھ سنیاں اوہ اوہ مان کی نے ارزاں کہ دکھڑے سنا کہ مزا آ گیا اے ایک کن لاکھ سنیاں اوہ مان کی نے ارزاں کہ دکھڑے سنا کہ مزا آ گیا اے ایک کن لاکھ سنیاں اوہ مان کی نے ارزاں کہ دکھڑے سنا کہ مزا آ گیا اے اے ایک کن لاکھ سنیاں اے 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 خیرات پاہی اے خیرات پاہی میرے مصطفیٰ نے کہ چھولی پھلا کے مزا آ گیا اے خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے کہ چھولی پھلا کے مزا آ گیا اے خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے کہ چھولی پھلا کے مزا آ گیا اے خیرات پھلا کے مزا آ گیا کہ چانن خوئے اے چانن خوئے میرے آلے دوالے گھر بھی گھر کا دیوی میں دیوے نبالے اے چانن خوئے آلے دوالے کہ کھر وچ قدیمی میں دیوے نبالے اے سکھیانوں آ کے اے خو خلیمہ محمد لیا کہ مزا آ گیا اے سکھیانوں آ کے اے خو خلیمہ کہ محمد لیا کہ مزا آ گیا اے سکھیانوں آ کے اے خو خلیمہ محمد لیا کہ مزا آ گیا اے خو خلیمہ محمد لیا کہ مزا آ گیا اے خو خلیمہ میں اکبر تے اسے گئے فی پا میں کبائے و میں شیر غازی دے بازو کٹائے مگر جڑ کی تے سی وادے میں نانا مگر جڑ کی تے سی وادے میں نانا اوہ وادے نبا کے مزا آ گیا اے اے یہー سر خلیمہ کہ مزا آ گیا اے 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 کنلاک سنیا اوہ ماہیںِ ارزا اوہ ماہیں ہے ارزا کے دکھڑے سنا کہ مزا آ گیا آخر میں قبلہ پیر صاحبی تشریف فرمائیں اور چونکہ مولا کائنات کا نعرہ ہے ملاد کا مہینہ ہے لیکن مولا کائنات کا نعرہ محفل کی جان ہوتا ہے اس لیے آپ نے میرے ساتھ مل کر آپ نوجوانوں نے شرمانہ نہیں ہے مل کر علی علی کی صدا لگانی ہے فا کوئی بھی خاتہ تھلے نہ روے اور محبت نہ لکنہ ہے علی علی ہر کچھ ہر نگر نگر ہر گلی گلی مل کے مارو سارے نعرہ علی علی مل کے مارو سارے نعرہ علی علی نعرہ جویں کھلے ہو تایا ہاتھ گھلند کر کے کہنا ہے علی علی ہر کچھ ہر نکر نگر ہر کھلی گلی مل کے مارو سارے نعرہ علی مل کے مارو سارے نعرہ مولا علی علی ملکے مارو سارے نارا دیوانیاں اکدے ڈر کے نہیں رہنا ہر دم مولا علی مولا علی کہنا اے سنا مدہ صدقہ 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 مشکل ڈھلی ڈھلی ملکے مارو سارے نارا ہلی ملکے مارو سارے نارا ہلی اپنی حاضری کو وائنب کی آنات کے دوران پیر طریقت ریبر شریعت سبزد عزیب علاشان خردل عزیز پیکر احلاص و محبت کلندر ابن کلندر ولی ابن ولی پیر سید افتحار حسین شاہ جی بابو جی سرکار تشریف لائے میں دل کی نگری سے انہیں احلوں و سخل مرخبہ پچھلے سال دندری شریف دربار پہ ان سے ملکات ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر آج مقدر میں لکھا رات کو بھی ایک سید زادے کے قدموں میں تھا اور آج بھی ایک سید زادے کے قدموں میں ہوں علی والے بیٹھے ہیں تھوڑا سا ذکر پانچتن پاک کا پھر اس کے بعد میرے محترم سینئر سناحوان اشتیاق آہم سلطانی صاحب مائکون کے حوالے ایک بار نیرہ بلند کرتے ہیں جی نیرہ ای حیدری باوہ زبلان نیرہ ای حیدری علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقش قدم پہ چل کر اصول بنتے ہیں انہی کے نقش قدم پہ چل کر اصول بنتے ہیں علی کے گرانے کی عظمت جو پوچھتے ہو علی کے گرانے کی عظمت جو پوچھتے ہو علی وہ ہے جس کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں اور شاہ جی کوئی مانے تب بھی علی ہے کوئی نہ مانے تب بھی علی ہے تیرے ماننے سے علی پڑتا نہیں تیرے نہ ماننے سے علی گٹتا نہیں ساری دنیا علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں برجی سے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں ساری دنیا علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں برجی سے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں علی نومنن واسطے فیر ہونا ضروری نہیں علی نومنن واسطے نقیب ہونا ضروری نہیں علی نومنن واسطے حاجی ہونا ضروری نہیں علین امنن واسطے نمازی ہونا ضروری نہیں علین امنن واسطے حلالی ہونا ضروری ہے علین امنن واسطے حلالی ہونا ضروری ہے پچھارے یوں کہا کہ خیال رکھنا علی کے منکر خیال رکھنا علی کے منکر لبادو میں پھت رہے ہیں ہے بغز حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق ہے بغز حیدر کی ایسی آگ کہ جہاں منافق چل رہے ہیں علی کا کھا کر علی کو بھونکے تیری فطرت میں ہے ملا علی کا کھا کر علی کا کھا کر علی کو بھونکے تیری فطرت میں ہے ملا تمہارے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں تمہارے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں علی ولی کی ولا کے عصیر بیٹھے ہیں قصبہ خدا سارے پاس امیر بیٹھے ہیں بنی تھی تیرا رجب کو کعبے میں ایک لکیر اسی لکیر کے سارے یہ فقیر بیٹھے ہیں بنی تھی تیرا رجب کو کعبے میں ایک لکیر اسی لکیر کے فقیر بیٹھے ہیں وہ شاہی جو شخص محفل حیدر میں آنے ہی سکتا جو شخص محفل حیدر میں آنے ہی سکتا علی کے نام کا علی کے نام کا نیرہ لگا نہیں سکتا علی کے بچے علی کے کروالے علی کے بچے اگر اجازت نہ دیں تو کسی کا باپ بھی جنت میں جانے ہی سکتا کعبے میں کندو پہ اٹھایا کیوں تھا کعبے میں کندو پہ اٹھایا کیوں تھا بازوں پکڑ کے پستر پہ لٹھایا کیوں تھا یا علی مدد کہنا ناجائز ہے یا علی مدد کہنا ناجائز ہے پوچھ نبی سے پوچھ نبی سے پوچھ نبی سے خیبر میں بلائیا کیوں تھا میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت سمجھ کر خطائے بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے خطائے بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے میں تو اس علی امبر کا ذکر کرتا ہوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے اور شب فراق میں نور سہر کی بات کرو علی کے در کی علی کے در کی محمد کے گھر کی بات کرو شب فراق میں نور سہر کی بات کرو علی کے در کی محمد کے گھر کی بات کرو پھر آج جان کے رخ پہ پسینہ آ جائے کچھ ایسے صاحب شکل کمر کی بات کرو نیرہِ حیدری نیرہِ غوسیہ نیرہِ حیدری نیرہِ حیدری علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض چیرہ بگار دیتا ہے تو علی کے نیرے کو تُو علی کے سکر کو اتنا سمجھ رہا ہے لائین علی وہ ہے علی وہ ہے جو ایک ہاسے گھے پر اکھار دیتا ہے نیرہِ حیدری نیرہِ حیدری رک گیا کیوں روتاد و صاحبِ جلی کہتے ہوئے کیوں چچکتا ہے علی کو فلی کہتے ہوئے جب اسے مولائے کل تسلیم کرتا ہے موت کیوں آتی ہے کجھے یالی کہتے ہوئے میرہِ حیدری میرہِ حیدری اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں خوبصورت احواز کے مالک خوبصورت سوز کے مالک میرے مہترم سر کا تاج شروع تیافتہ سناہوان جناب اشتیاقہ ہم سلطنی صاحب آپ تشریف لائیں عقیدت کے پھول چاپ اصلاة و سلام علیکہ یا سعیدی یا رسول اللہ وعلالیکہ و صحابِکا و سلام علیکہ یا حبیب اللہ انتہائی جواجب الہتراہم جملہ احبابِ زیعت شاہم ماشاءاللہ پردیسی بائی بھی اس پاسر میں موجود ہیں آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا یہ زمانہ ہے جو کافی چیرے جو ہوتے ہیں وہ آج کل محفلوں میں نظر جو آتے ہیں کئی فیس بک پر ملتے ہیں کوئی بڑھ صاحب پر تو میں نے اس لئے کہا کچھ اخبار تو اللہ باقی صاحب کار نہ قبول و منظور فرمائے آج کی یہ بزم جناب راج عبدال حمید صاحب اور جناب راج عبدال ماجد صاحب بھائی کاشف صاحب آپ کے جتنے بھی یہ گھر والے ہیں آپ نے یہ حضور کا ملاد باق سجایا مسناد حق کے ترجمان انتخائی اشتوں کے لائے کبرا پیر طریقت رابر شریعت کی بلا بابو جی سرکار آپ شاہ صاحب آپ بزم کی زینت رونہ کے محفل ہو چکے ہیں اس سے قبل کی بلا پیر طریقت رابر شریعت پیر سید مہربان حسین شاہ صاحب آپ صدارت فرما رہے تھے انتخائی اشتوں کے لائے خطیب نکیب ملت اسلامیہ بھائی جناب محمد یاسر جامی صاحب انتخائی اشتوں کے لائے پیکر اخلاص و محبت اور خوش الہان سناحان میری بنا جناب بھائی وکار عظیم سلطانی صاحب جناب محمد مطلوب سلطانی صاحب بھائی معیز صاحب حافظ اوکاری مولانا محمد شاہب صاحب بھائی حافظ محمد آبت صاحب آپ سبھی اخباب ہر کوئی آلائی آئی بھائی کاشف صاحب ماشاءاللہ تیمور صاحب آج ساؤنڈ اپریٹر نام بول کے اساری تیمور صاحب اللہ پاک یہ آپ کا یہ ہر بندے نے جس جس توفیق سے حصہ ڈالا ہے دامے درمے سوکھنے چاہے ادھر بیٹھا ہے چاہے ادھر بیٹھا ہے لیکن بیٹھا اس حصہ کے اندر حضور کی محبت میں ہے اور دعا ہے اس بزم میں بیٹھنے والے ہر بندے کے وسیلے سے جو بھی دل سے دعا مانگے ہر بندے کا بیڑا پار ہو جائے اور اللہ پاک ہمارے لئے آج کی یہ بزم ذریعہ نجات بنائے تو آئیے مل کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت سے مجھے جتنا حکم ملا ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اتنا آپ کے سامنے کلام پڑھوں اور اللہ پاک صاحب کا یہ بیٹھنا قبول و منظور فرمائے پڑھئے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم یا نبی اللہ ایک دو ربائیات اس کے بعد ranشاءاللہ کلام میں نے پڑھنا ہے اے ویسے پہلے میں پڑھنے کا موڈ نہیں تھا کیولا شاہدی سرکار آپ کو دیکھا تو اس لئے ایک دو روائیات میں کوشش کروں گا آپ کو سنانے کی ہاں 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 توجہ والا اوہی بولو سبحان اللہ ہاں 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 ہسا تاج تے تخت نوکی کرنا سڑا تاج تیری نالینے نالینے ہسا تاج تے تخت نوکی کرنا سڑا تاج تیری نالینے اے کملی والا مہابو با تیری یاد دلے دا چین اے کملی والا مہابو با تیری یاد دلے دا چین تیری یاد دلے دا چین تیری یاد دلے دا چین اے کملی والا مہابو با تیری یاد دلے دا چین تیری یاد دلے جگ جین تُو حاکم ہر ایک حاکم دا اے ہر حاکم دا کہنے تیری نالینے سونا ہک بھی نہیں سچ کہنا قسم حسین سچ کہنا قسم حسین تیری نال دا سونا ہک بھی نہیں سچ کہنا قسم حسین سچ کہنا قسم حسین ہوندہ ہر قرآن غلاف اندر توجہو بڑی مہربانی ہوندہ ہوندہ ہر قرآن غلاف اندر تیری مخت زلف غلاف ہوندہ ہر قرآن غلاف اندر تیرے مخت زلف غلاف تیرے مخنوں پڑ کے مہابو با کی تاکاریاں اعتراف کی تاکاریاں اعتراف جا تُو پُچھے آ جاں کے چن کو لو اگو چن اے بولے اصافے اسے مکڑا آکم کی پُچھنائے میں تے کرنا آپ توافے بلغل اعلاب کمال ہی کشفت جاب جمال ہی ہسنت جمیوں ہی سال ہی اکوری رل کے بولو سلو سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ وآلہ انہیں ہور کتابوں کی پڑھنی پڑھنی بس ایک چار مصر تے آخری انہیں ہور کتابانوں کی پڑھنا پڑھا جے مضمون حسین دائے انہیں ہور کتابانوں کی پڑھنا پڑھا جے مضمون حسین دائے جن کوئی نہ جگ وچ توڑ سکے انج وانگ کانون حسین دائے انج وانگ کانون حسین دائے گلے چین نہا کے لہا کے علی اکبر دی گینا چین سے کون حسین دائے قدی دین دا رکھ نہیں ٹائیں سکدا اے دے ہاتھ تے خون حسین دائے انج وانگ کانون حسین دائے ان جو بولو سبحان اللہ مل کے بولو سبحان اللہ اور انشاءاللہ جس طرح بھائی نے حکم دیا میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح hurpless اور ناکھ بھی ہے توجہ سے تیرے صدق محمد تیرے صدقے محمد بانان والیہ اید پیار ویچ دنیا سجان والیہ اید پیار ویچ دنیا سجان والیہ تیرے صدقے محمد بانان والیہ اید پیار ویچ دنیا سجان والیہ اید پیار ویچ دنیا سجان والیہ کہ تن یوں آلہ ہے آلہ آلہ تن یوں آلہ ہے کہ تن یوں ساتھو آلہ ہے مولا نبی مولا یا لیدہ بھی مولا یے مولا نبی مولا یا لیدہ بھی مولا یے اپنی حسدین ویچ دنیا سجان والیہ اید پیار ویچ دنیا سجان والیہ تیرے صدقے محمد بانان والیہ اید پیار ویچ دنیا سجان 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 والیہ کہ سبحان اللہ حضور کی ولادت والا جس طرح خوشی منائی آپ نے آپ کا چہرہ چمک اٹھا توجہ سے ذکر سن کے خوش ہوئے ہو خوشی زور لائے اندر دی گرمی باہر آئیے تھوڑا چہرہ تے نظر آئیے کچھ ہی کوئی بولو سبحان اللہ ایسے طرح پوری زمین نے بھی جوش کھاتا کائنات نے بھی جوش کھاتا ایسی زمین نے اتے ہو چمک بھی توجہ محمد کی ولادت پر زمین اور آسم چمکے محمد کی ولادت پر زمین اور آسم چمکے جمال مصطفیٰ سے ہی مکان اولا مکان چم کے جمال مصطفیٰ سے ہی مکان اولا مکان چم نبی کی ماں نے فرمایا جنا ہے نور کو میں نے نبی کی ماں نے فرمایا جنا ہے نور کو میں نے نبی کی ماں نے فرمایا جنا ہے نور کو میں نے میری نظروں نے دیکھا ہے میری نظروں نے دیکھا ہے اسی سے دو جہاں چم کے میری نظروں نے دیکھا ہے اسی سے دو جہاں چم کے جمال مصطفیٰ سے ہی مکان اولا مکان چم کے موچا کہہ دیں سبحان اللہ اگر ہے نور ہر بچہ تو پھر یہ جان لے گا اگر ہے نور ہر بچہ تو پھر یہ جان لے گا کہ وہ زن نورین ہی ہوگا جو دو کے در میاں چم کے وہ زن نورین ہی ہوگا جو دو کے در میاں چم کے بڑے لکھے بندے بیٹھے مجھے در بولو سبحان اللہ ہم اہل سنت نبی کے ناظر تمام یاروں کو مانتے ہیں کٹ سڑا کی نہیں بندہ کسی دیشان کٹ آئی ہے مجھے بولو سبحان اللہ اگر ہے نور ہر بچہ تو پھر یہ جان لے گا کہ وہ زن نورین ہی ہوگا جو دو کے در میاں چم کے محمد کی لاکھت پر زمین و آسمان چم کے اور علی کے لال کی ویڑا یہی خواہشیں تھی گربل میں ہے علی کے لال کی ویڑا یہی خواہشیں تھی گربل میں نبی چم کے علی چم کے ایمان چم کے کورا چم کے نبی چم کے علی چم کے ایمان چم کے نیرہِ رسالہ نیرہِ حیدری حسینیت 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 یزیدیت نیرہِ غوسیہ نبی چم کے علی چم کے ایمان چم کے قرآن چم کے مرےِ حسینیت اور توجہو جمعلا سراخانانِ شیری لیسان اینہ سارے اندھی نکابت عالی شیر ہے توجہو جاں یہ ریپیس کر رہے ہیں بلکہ اس کلام دا سمجھو مکتا کہ نجانے کان اسی حاک میں آوازوں کو پسند آئی اسی ہی شہرت کے انبر پر ہے مجھ سے ناد خواہ چم کے اسی شہرت کے امبے پر ہے مجھ سے نا پہاں چمکے محمد کی بلادت پر زمین و آسمان چمکے جمالِ مصطفیٰ سے ہی مکان اولا مکان چمکے اے جیڑے پیچھے ہاس رہے ہونا یاد رکھو اے کھیڑ تماشا نہیں ہونا یاد رکھو کلامتے میں والا والا کرنا سی باہر کا شاہ جی ہاں تاڑی کالیاں والا تمہیں صدقے جاؤں اللہ تعالیٰ ہو رہا یاتی دے وے تے اللہ تعالیٰ سمجھ بوجتا فرمائے اتھے کوئی فرق نہیں پینا فرق پینا ہے کبریچ سنو ایک دو شیر کبر ویچ فرق پی جانا خانساندہ تے آمادہ توجہو اتھے نہیں فرق پینا جو مرضی کلو پاوے میں آپ نے شغل بناو تے پاوے تماشا بناو پتا تے اتھے لگ سی توجہو کبر ویچ فرق پی جانا خانساندہ تے آمادہ 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 تے آمادہ کبر ویچ فرق پی جانا خانساندہ 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 تے آمادہ ہونے بچنا جنہوں ملنی میرے سے کار دی نسبت بڑا پیڑا ہشر ہونہ ہشر ویچ بے لگا مادہ کبر ویچ فرق پی جانا خانساندہ تے آمادہ تے آمادہ اوچھے کر کے بولو نارا رشائلت کبر ویچ فرق اسی توفے درودہ دے جنوں پڑ پڑ کے گلنے آ اسی توفے درودہ دے جنوں پڑ پڑ کے گلنے آ اخیروں نے پتالگسی نبی دے اے در آمادہ کبھر وچ فلک پہن جانا خان ساندہ تیاماندہ کبھر وچ فلک پہن جانا پھر موکہ ملے میں ضرور کلام پیش کرسا بائی نومان نورانی صاحب انہوں نے حکم سی ایک کلام نے چند اشار لیکن اونچا ہے ایک باری جرح بولو سبحان اللہ ایس تو بعد انشاءاللہ میں منقبت پڑی کہ تمہیں کونوں جازو چانیے لیکن ایک باری گز گز رہ نعرہ رسال نعرہ حیدری دوئے آ چکے بولو نعرہ حیدری پھر بولو نعرہ حیدری ایک کلام انہوں نے آکھیں سی ایک کلام پنجابی نہیں ہے اگر ہے پسنا زوک ہے زوک کہتے دوئے آتھ اچھے گروہ تاکہ پتا لگے ماشاءاللہ بازوں کو بندے بیٹھے ماشاءاللہ بائی ذوالکرنین صاحب بڑی دیر تو آتھ چاہی چاہی کے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہوں نے آتھ چاہی بولو منظور فرمائے آنڈری آواز میں سوچا کہ کٹو یوں چیز رہا درود شریف پڑو پڑو صلی اللہ علیہ بڑی میرے بڑی اللہ حیاتی دے سلامت رکھیں رکھیں رسول اللہ وَسَلْمْ عَلَيْكَ بلکہ منکبتی چونکہ نقیم صاحب چونکہ مائے گلپڑے انشاءاللہ یہ دل علی ہے توجہ ہے توجہ ہے تو جی بولو سبحان دل علی ہے تے علی اللہ نعرہ مارو یہاں بڑی میرے بڑی ہاتھ چونکہ نعرہ ہے داری نئی منکبتے انشاء بولو یا نہ بولو بہر کب نعرہ تے ہاتھ ضرور چاہ دے ٹھیک ہے نا جی یہ دل علی ہے یہ جان علی ہے یہ رو علی ہے جگر علی ہے یہ دل علی ہے یہ جان علی ہے یہ رو علی ہے جگر علی ہے بہت ہسی ہے میری عبادت کہ میرے پیش نظر علی ہے بہت ہسی ہے میری عبادت کہ میرے پیش نظر علی ہے خدا کے بندو خدا کی سن لو خدا یہ کہتا ہے ہر کسی سے خدا کے بندو خدا کی سن لو خدا یہ کہتا ہے ہر کسی سے علی کے آنے کی برکتیں ہیں کہ آج میرا بگھر علی ہے علی کے آنے کی برکتیں ہیں کہ آج میرا بگھر علی ہے بگھر علی ہے علی کے آنے کی برکتیں ہیں خدا کی برکتیں ہیں کہ آج میرا بگھر علی ہے علی ہے کعبہ علی ہے مسجد علی ہے خطبہ علی ہے ممبر علی ہے کعبہ علی ہے مسجد اللہ علی ہے خطبہ علی ہے ممبر علی ہے کعبہ علی ہے مسجد علی ہے خطبہ علی ہے ممبر علی ہے ممبر جو کے جو دیکھو علی کے آگے جو کے جو دیکھو وہی حقیقت میں سارے علی ہے علی کے آگے جو کے جو دیکھو وہی حقیقت میں سارے علی ہے یہ دلِ علی ہے یہ دلِ علی ہے یہ جائن علی ہے یہ رو علی ہے جگرِ علی ہے علی علی ہے یہ دلِ علی ہے یہ جائن علی ہے یہ رو علی ہے جگرِ علی ہے یہ دلِ علی ہے یہ جان علی ہے یہ جان علی ہے جگرِ علی ہے اور آخر میں یہ قبلہ یہ گھر والے دلخصوص بھائی ماجر صاحب ان کے گھر والے ان کا حکم تو میں ضرور کوشش کروں گا پوری کرنے کی لیکن یاد رکھو اے احسان ہے میں ایک سیڑھی پیر جی رہی ہے اگرہ ہوتے میں وہ جوڑی شڑھو اے احسان ہے کینہ نایا جنہ نایا احسان ہے کیونکہ پیچھوں بڑی سونی ایک خیرستہ ٹوری یہ جڑا موضوع پڑے ہیں اخیرتے صرف ہی کی شیر پڑی کہ کلمہ شریف بستو بادی یار زندہ اللہ 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 سونے دے ذکرہ بسم اللہ میرے نبی دے ذکرہ بسم اللہ حق اللہ 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 میرے نبی دے ذکرہ بسم اللہ اللہ حق اللہ 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 لک سلمان یا تاہوں سے سلمان یا تے بھولو لا الہ الا حق لا الہ الا میرے نبی دے آذکرہ بسم اللہ میرے نبی دے آذکرہ بسم اللہ حق لا الہ الا حق لا الہ الا اے دی یا آر زیرہ جیتے ملک و لکوت دا پیرا نا تیرا اے نا میرا تیرا اے نا میرا اے تے بھولو لا الہ الا حق لا الہ الا میرے نبی دے آذکرہ بسم اللہ میرے نبی دے آذکرہ بسم اللہ حق لا الہ الا اللہ نبی دے آذکرہ بسم اللہ رکھے گور ویچ لٹا سنگے رکھے گور ویچ لٹا سنگے گیت پچھے گا سنگے پھر گیت پچھا گا سنگے کہ حق لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ میرے نبی دے آذکرہ بسم اللہ میرے نبی دے ذکر بسم اللہ حقیلہ ایک اور ہی دویاں چکے جو رہا کہنا ہے جیڑے سوتے ہونا ہے کہ جا رہا ہے جیڑے جا گی ہاں اورنا ہاتھ چکے گے کہنا ہے حقیلہ اللہ 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 میرے نبی دے ذکر بسم اللہ میرے نبی دے ذکر بسم اللہ حقیلہ اے تے اے اے تے اے اے نو پڑے آہ والی یا پیرانے آسے ہاں تے کلالفطیرانے آسے ہاں تے کلالفطیرانے سانا زسے ہاں پیرانے دے پیرانے سانو دسے آہ اور ایک علیمہ حسین بچائے نالے کھنبہ بارا کوہائے نالے کھنبہ سارا کوہائے رانے دا دین بچائے رانے دا دین بچائے تے بھولو لالہ الہ دلہ دانوں آتھو کو بلند کر کے تھوڑی دے راستے 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 ہیں پائش آگے آتھا لی camы آتھانہ بلند کر کے کہنا ہے ایک علیمہ حسین بدلہ بھولو الأہ بھولو الأہ بھولو الأہ بھولو الأہ اللہ 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 کے لئے الہ اللہ محمد رسول اللہ 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 محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ 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 اللہ